بھارت کو لے کر کسی اور کے اسارے پر الٹے سیدھے بیان دیتے رہتے ہیں اور بھارت کو مسلم کے لیے ایسرکشت بتاتے ہیں جبکہ آپ مسلم دیسوں میں کوئی ایسرکشت معاملہ نہیں ہے بس یہ چند لوگوں کا بیان گھٹیا جلا سا ہے ایسے لوگوں کا یہ لیکھ جروری پڑھنا چاہیے باقپت میں جو گھٹنا سامنے آئی ہے وہ نفرت پھیلانے والے لوگوں اور بھارت کو مسلموں کے لیے ایسرکشت بتانے والوں کے گال پر قرارہ تماشا دراصل جمعہ کا بیٹا بابو خان کئی سال پہلے روجگار کی تلاس میں باہر گیا تھا اس کے بعد سے اس کا کوئی اتا پتہ نہیں چلا ہو اور بابو خان کی بیٹی گلپسہ کی سادھی تھی اور ان کی پریوار والوں کی مالی حالت پہت کھراتی جمعہ کو اپنی پوتی کی سادھی کی چندہ کھائے جا رہی تھی پڑوس میں رہنے والے پندیت گنگیسور و سرما کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اس نے پورے ہندو سماج کے سامنے یہ بات اٹھائی اور گلپسہ کی سادھی پورے ہندو سماج نے دھوم دام سے کروائی گاہ والوں کا کہنا ہے کہ جمعہ کے پریوار کو ہم اپنے ہندو پروار کی طرح رکھتے ہیں اور ان کی ہر سماج مدد کرتے ہیں گلپسہ کی سادھی میں ہندو سماج نے پورا سو یوگ دیا اور انہیں لگنے ہی نہیں دیا کہ ان کی مالی حالت ٹھیک نہیں ہے ان نیتاؤ کے گال پر بھی چانٹا ہے جو مسلم سمداؤ کو ہندو کو ڈرا کر دکھا کر ان کی اوٹ حانسل کرنا چاہتے ہیں ہندو درم کے لوگوں نے کبھی بھی کسی لاچاریا کمجور پر کبھی جلم نہیں کیا ہے اور یہی ہے بھارت کی سنکرتی لیکن اوٹ کے لیے کچھ لوگ انہیں ہندو کی آتنگوادی تک کہہ دیتے ہیں مولانا ایسار نے اس بار کہا ہے کہ ہندو نے یہ کام کر کے بھائیچارے کی مثال قائم کی ہے اب دوستو آپ کو کیا لگتا ہے پلیس کمنٹ باکس میں بتائیں کہ انہوں نے صحیح کیا یا غلط